اسلام علیکم بولیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہار فاطمہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ انمزل فکار ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کے آغاز میں آپ کو گجران والا سے افسوس نہ خبر دیں گے جہاں بجلی کا بل زیادہ آنے پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی جان لے دی بجلی کا بل زیادہ آنے پر دونوں بھائی دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا بڑے بھائی نے تیز ظاہر آلہ لیا اور بھائی کا گلہ کار دیا لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے جبکہ پولیس نے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے سجادہ دار سے سجادہ آگاہ کیجئے گا اس افسوس نہ خواقعے کے حوالے سے بلکل یہ تھانے کر جا کا علاقہ ہے پرنس روڑ جہاں پہ بجلی کا بل چورہ ہزار پہ آ گیا جس پر دو بھائیوں کے درمیان تلق کلامی ہوئی اور تلق کلامی کے بعد جگڑا شدد اختیار کر گیا جس کے بھائی سے بڑے بھائی نے تیز دار آلے کا وار کرتے ہوئے چھوٹے بھائی عمر فروق کا گلہ جو ہے وہ کار دیا جس کی وجہ سے وہ شریف زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جام حق ہو گیا جس پر چھوٹا بھائی بڑا بھائی جو ہے قاتل جو ہے وہ فرار ہو گیا جس کو پلیس نے گرفتار کر لیا ہے اور لاش کو پوست مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے اہل علاقہ کی مطابق ان کا جو بل تھا پہلے وہ دس ہزار سے کم آتا تھا اس دفعہ جو چودہ ہزار پہ بل آیا جس کی وجہ سے ان کے گھر میں جگڑا ہوا بڑے بھائی کا یہ کہنا تھا کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتا ہے وہ بل زیادہ دے جبکہ چھوٹے بھائی کا یہ کہنا تھا کہ بڑے بھائی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ ہے جس وجہ سے وہ بل وہ پی کرے اس وجہ سے ان کے گھر میں جگڑا ہوا جو شدہ دیکھ دیار کر گیا اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا گلہ کار دیا ہے اہلے محلہ کا کہنا ہے کہ آج سے پہلے بھی بل کی وجہ سے ان کے گھر میں دونوں بھائیوں کے درمیان جو چپکلش ہوتی رہی ہے اور آج بل زیادہ آنے کی وجہ سے بڑے بھائی جو ہے وہ اشتیال میں آگیا جس کی وجہ سے اس نے چھوٹے بھائی کا گلہ جو ہے وہ کار دیا ہے سجاد یہ بھی آگاہ کیجئے گا قاتل کے حوالے سے کچھ معلومات ہو سکی ہیں پولیس کا کوئی موقف سامنے آیا ہے پولیس نے بتایا ہے کہ کاتل جو ہے وہ چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ جائے وکوا سے فرار ہو گیا تھا جس کو پولیس نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا ہے اس وقت وہ تھانا گر جا کے حوالات میں بند ہے اور جو چھوٹے بھائی کی ڈیڈ بڈی ہے پولیس نے اس کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے اس کا پوسٹ مارٹم ٹھیک ہے سجاد آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سمندر بھپر گیا ہاکس بے اور سی ویو پر ڈوب کر جاں بہا حق ہونے والوں کی تعداد چار ہو گئی ہے اور تین افراد ہاکس بے پر ڈوب کر جاں بہا حق ہونے والوں میں دو خواتین اور ایک مرد شامل ہیں جبکہ ایک شخص سی ویو پر ڈوب کر جاں بہا حق ہوا اسی بارے میں مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز خورم گلزار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم بتائیے کا مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں سوالے سے جبکہ آج دو ایسے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں جو کہ سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوبے ہیں جس کی تعداد چار ہو گئی ہے دو خواتین اور دو نوجوان اس میں شامل ہیں پہلا واقعہ ہاکس بے میں پیش آیا جہاں لیاقت آباد کی ایک فیملیز بھی جو کہ پکنک منانے کے لیے ہاکس بے پہنچی ہے جہاں نہانے کے دوران تیز رفتار لہر کی نظر وچھے افراد اتدائی طور پر حاستے میں سمندر کی نظر وچھے چار افراد کو ریسکیو کر لیا گیا تھا لیکن دو افراد جس میں ایک خاتون اور ایک مچ سامل تھے وہ جہاں بھاگ ہو گئے تھے چار افراد جو ان کو تھی بھی انداد کے لیے سال منتقل کیا گیا جہاں دوران علاج ایک اور خاتون جو وہ ڈم توڑ گئی اس طرح پہلا میں جہاں بھاگ ہونے والے افراد کی تعداد تین ہو گئی جس میں دو خواتین ایک مچ شامل ہے اسما اور نورین کے نام سے خواتین کی شناف ہوئی ہے جب در راشد کے نام سے نوجوان کی شناف ہوئی ہے دوسرا واقعہ پیش آیا ہے سی وی اوپر جہاں تین دو سنو سمسٹھیگو پر نارا رہے تھے کہ اس دوران تینوں جو وہ سمندر کی نظر ہوئے دو نوجوان جو وہ سمندر سے نکل آئے لیکن ایک نوجوان بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ بجلی کا بل زیادہ آنے پر دو بھائیوں میں جھگڑے کا معاملہ ہوا گجرہ والا میں سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے فوٹیج میں دستوں گربہ ہو کر بڑے بھائی کو تیز دھار آلے کا وار کرتے دیکھا جا سکتا ہے مقتول دو بچوں کا باپ تھا بلکل بجلی کا بل زیادہ آنے پر دو بھائیوں میں جھگڑے کا معاملہ گجرہ والا میں سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے فوٹیج میں دستوں گربہ ہو کر بڑے بھائی کو تیز دھار آلے کا وار کرتے دیکھا جا سکتا ہے مزید تفصیلات جانیں گے سجاد ڈار سے سجاد آگاہ کیجئے گا آج بلکل یہ تھانا کر جا کے علاقہ پرنس رور کا واقعہ ہے جہاں پر بجلی کا بل زیادہ آنے کی وجہ سے دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور جھگڑا شدد اختیار کر گیا جس کے باعث بڑے بھائی نے اشتیال میں آتے ہوئے چھوٹے بھائی پر تیز دھار آلے سے وار کرتے ہوئے اس کو شریف زخمی کر دیا شریف زخمی ہونے کی وجہ سے خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے چھوٹا بھائی جانبر نہ ہو سکا اور وہ جانب حق ہو گیا جس کے باعث بڑا بھائی ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا جس کو پولیس نے تقب کرتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا تاہم پولیس اس کی گرفتاری اس کو ابھی تک ظاہر نہیں کر رہی ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ان کے گھر پہلے بھی بجلی کا جو ایشو تھا بل کا معاملہ تھا اس پر اکثر دونوں بھائیوں میں جگڑا رہا تھا تو آج جب بجلی کا بل آیا تو بڑے بھائی نے اس پر تیز دار آلے سے وار کیا جس کی وجہ سے وہ جانب حق ہو گیا اور بول نیوز کو سی سی ٹی فوریج جو ہے وہ مصول ہو گئی ہے سی سی ٹی فوریج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کو دستو گرے بھاں ہے اور تیز دار آلے سے وار کر کے اس کو اس نے شریف زخمی کر دیا جس کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گیا جب پولیس نے لاش کو تحمیل میں لے کر سیول ہسپتال منتقل کر دیا ہے اور اس وقت میں تازہ ترین صورتحال آپ کو بتاؤں تو میں اس وقت تھانا گر جاگ میں موجود ہوں جہاں پر مقتول کی بیوی جو ہے وہ دو بچوں کی والدہ ہے جو بچی ہیں ان کی عمر جو ہے وہ انتہائی کم بتائی جا رہی ہے اور اس کی بیوی کا نام مہنور ہے جس کی مدیت میں جو ہے وہ ایف آئی آر مقدمہ درج کرنے کی جو ہے وہ تیاری کر لی گئی ہے اور اس کے جو گواہان ہیں ان کے عزیز و اکارب کو واقعہ کی تحقیق تحقیقات مکمل کر کے جو اپلیکیشن جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور چند لمحوں بعد جو ہے وہ ایف آئی آر مقدمہ درج کر لیا جائے گا اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کو جوڈیشل ریمانڈ کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اہل علاقہ کے یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر میں اکثر یہ بجلی کے بل کی وجہ سے جائے گا اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ تعلیم سندھ کا سکولز کی تاتیلات چودہ آگست تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چھوٹیاں بڑھانے کا فیصلہ موسمی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر محکمہ تعلیم نے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ تعلیم سندھ کے جانب سے سکولز کی تاتیلات چودہ آگست تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور چھوٹیاں بڑھانے کا فیصلہ موسمی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے جبکہ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر محکمہ تعلیم نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے بقائدہ طور پر اور محکمہ تعلیم سندھ کا سکولز کی تاتیلہ چودہ آگست تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آگے پڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے جہاں شری لنکا میں جاری ومنز ٹی 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 ایشیا کپ میں پاکستان نے یو ای کو بہ آسانی دس وکٹوں سے شکست دے کر مسلسل دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے دمبولا میں یو ای کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ پکٹ پر ایک سو تین رنز ہی بنا سکی طوبہ حسین، سادی اقبال اور نشرا سندھو نے دو دو وکٹیں حاصل کی جواب میں پاکستان ومنز نے مطلوبہ حدف پندروی اوور میں بغیر کسی نقصان کی پورا کر لیا گل فیروزہ نے ان اس سینچری سکور کی فتح کی بدولت پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فیل حال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز